بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے سیاسی معاملات میں پیش رفت پر بالآخر وہی ہوا جس کا امکان تھا اور جس کی توقع کی جا رہی تھی یعنی یوٹرن خان نے ایک اور یوٹرن لیتے ہوئے وہی حکومتی جماعتوں اور پی ڈی ایم سے مذاقرات میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنے سابقہ بیانات اور اعلانات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مذاقرات کی میز پر اپنے نمائندے بٹھا دیئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اپنے خطابات اپنی تقاریر اور اپنے میڈیا بیانات میں یہ کہا کہ دہشت گردوں سے بات کر لوں گا ٹی ٹی پی والوں سے بات کر لوں گا بلوچ اسکریت پسندوں سے بات کر لوں گا لیکن ان چور ڈاکوں سے کبھی بات نہیں کروں گا بل آخر آج وہ دن آ گیا کہ عمران خان نے وہی اسی حکومت کے ساتھ جسے انہوں نے امپورٹڈ حکومت کہا اور چور ڈاکو کہا ان مذاقرات کی میز پر اپنے نمائندے پھشت پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے مذاقراتی ٹیم میں سینئر نائب چیئرمین سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی چودری فواد حسین اور بیریسٹر علی زفر نمائندے کے طور پر مذاقراتی میز پر پہنچے دوسری جانب بی ٹی ایم اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے جانب سے وزیر خزانہ احساق دار وزیر قانون آزم نظیر تارڈ وزیر ریلوے و مواصلات پاجہ ساد رفیق وزیر تجارت سید نوی کمر سینیٹر اور سینیٹ میں قائد اپوزیشن سید یوسف رضا گلانی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکریٹ جنرل چودری تارک بشیر چیما شامل تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیر جسٹس جسٹس عمر عدابندیال کی جانب سے مذاقرات کی اس تجویز پر پاکستان تحریک انصاف نے حامی بھر لی اور ان کا اصرار تھا کہ مشروط مذاقرات کے لیے ہم تیار ہیں اور آج ہی مذاقرات شروع کیا جائیں مشروط مذاقرات کے لیے جو تین نقاط پر مشتمل شرائط پیش کی گئیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی اور دو دونوں موجودہ صوبائی اسمبلیوں تحلیل کی جائیں آئین میں ایک ہی دن الیکشن کے لیے ترمیم کی جائے اور اس ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کو واپس پارلیمان میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے اور اسی طرح انتخابات اسی جولائی میں کرائے جائے جس پر یقینی طور پر پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے نفی میں جواب دیا اور کھل کر اظہار کیا کہ ان شرائط کے تحت مذاقرات میں نہیں چنانچہ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی مذاقراتی ٹیم پارلیمان پہنچی اور انہوں نے مذاقرات کا آغاز کیا اور بات چیت شروع ہوئی دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نفرت انگیز اور نفرت انگیز تقاریر کیس میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت فوری طور پر انتخابات کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر مذاقرات کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے خواد چودری اور شاہ محمود کروشی کی موجودگی میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں حکومت سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودہ ماہ تک اگر الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد جس کا زور ہوگا وہی آگے بڑھے گا حمران خان نے یہ بھی کہا کہ بہت سے قومی راز میرے سینے میں ہیں لیکن میں اگر بات کروں گا تو انٹرنیشنل میڈیا میں خبر بن جائے گی اور اس کا ملک کو سخت نقصان ہوگا مذاقراتی عمل شروع ہوتے ہی اسے ختم اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا یعنی ابھی مذاقرات کا پہلا راؤنڈ ہی ہوا اور ابتدائی بات چیت ہی ہوئی تھی کہ عمران خان نے یہ کہہ کر کہ اگر وہ فوری الیکشن کرانے پر رضا مند نہیں اور اسمبلیاں تحریل کر کے ایک دن الیکشن کرانے پر تیار نہیں تو پھر مذاقرات کا کوئی فائدہ نہیں مذاقرات کا دروازہ ہی بند کر دیا اب اس وقت ملک بھر کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی اور ان کے ان سیاسی حربوں کے بارے میں کھل کر ازار خیال کیا جا رہا ہے اور بہت سے دانشور اور بہت سے سیاسی مبسرین اس بات پر کھل کر ازار خیال کر رہے ہیں کہ عمران خان میں حسب روایت یو ٹرن لینے کی اپنی ایک مکمل تاریخ کا ہیٹرٹ مکمل کر لی ہے اور انہوں نے یو ٹرن کے ساتھ ساتھ تھوک کر چاٹنے کے عمل کی بھی تکمیل کر لی ہے ابھی تھوڑے یرسے پہلے تک وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ان چور ڈاکوں ان امپورٹڈ حکومت اور ان مسلط کردہ لوگوں سے کبھی مذاقرات نہیں ہوں گے بلکہ عمران خان تو آزادی اور امریکہ سے غلامی سے خلاصی کے نعرے لگا رہے تھے لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ وہ مجبور ہو کر اور چل کر ان پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادی نمائندوں کے ساتھ مذاقرات میں شامل ہو گئے تو دوسرے لفظوں میں یہ تھوک کر چاٹنے کی روایت بہت پرانی ہے اور یہ کوئی تازہ واقعہ نہیں ہے لیکن ابھی خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مذاقرات سے انکار کرنے والے عمران خان نے چودری پرویز الہی سے کہہ دیا ہے کہ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے سپیکر سے کہا جائے کہ وہ سپریم کورٹ میں اسمبلیوں کی بحالی کی پیٹیشن داخل کر دے اگر سابق اسپیکر کی طرف سے صوبائی اسمبلیوں کی بحالی کی پیٹیشن داخل کی جاتی ہے تو یہ یو ٹرن خان کا ایک اور یو ٹرن ہوگا اور ایک اور تھک کر چاٹنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے وہ قوم اسمبلی سے جس طرح مستعفی ہوئے تھے اور گزشتہ روز وہ قوم اسمبلی میں داخلے کے لیے جس طرح بیتاب دیکھے گئے وہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی قوم گواہ ہے اور ان کے اس عمل سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ بچپناپن اور یہ سیاست آگے چلتی دکھائی نہیں دیتی یہ جتنی بیتابی سے مستعفی ہو کر اسمبلیوں سے باہر نکلے اور اسی اسمبلی کو لانتان کر کے باہر آئے تھے اسی بیتابی کے ساتھ یہ استجاجی مظاہرے اور جلسے اور جلوس کر رہے تھے کہ ہمارے استیفے فوری منظور کیا جائیں یہ گلی گلی محلو میں جلوس نکال کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے استیفے فوری منظور کیا جائیں لیکن پھر یہ دوڑے دوڑے عدالت میں پہنچے اور عدالتوں سے استعداء کر رہے ہیں کہ ہمارے استیفے روکے جائیں اور ہمیں آئین میں بیٹھنے کی ایوان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے چنانچہ گزشتہ رو پی ٹی آئی کے دس ارکان قومی اسمبلی کراچی سے دس ارکان قومی اسمبلی اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر اندر گھسنے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی ہلکارو نے ناکام بنا دیا اور ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی اور یہ سبکی اور شرمندگی اور انتہائی ندامت کا لمحہ تھا لیکن ندامت شرمندگی اور سبکی ان کے لیے ہوتی ہے جن کے اندر تھوڑی سی شرمندگی اور غیرت کی چیز باقی ہو تو یہ اب وہی عمل دہرانے جا رہے ہیں کہ سابق اسمبلیوں کو بحال کیا جائے کیونکہ عمران خان کے سارے کارڈ فلاپ ہو چکے ان کے سارے سیاسی اتکنڈے ناکام ہو چکے انہوں نے امریکی غلامی سے نجات کا نعرہ بھی لگا لیا امریکی سازش کا نعرہ بھی لگا لیا انہوں نے امپورٹڈ حکومت کا لیبل بھی لگا لیا انہوں نے جلوس بھی نکال لیے لانگ مارچ بھی کر لیا انہوں نے اپنے اوپر کرائے گئے حملے کا ڈراما بھی رچا لیا پھر انہوں نے جیل بھرو تحریک بھی شروع کر دی جس کا حشر قوم کے سامنے ہے اور انہوں نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر اپنی ہی حکومتیں ختم کر لی اور یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب امران خان کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ میر جعفر میر صادق ہیں اور جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی ہے اور اس نے سازش کر کے ہمیں حکومت سے باہر کیا ہے این اسی وقت امران خان جنرل باجوہ کے کہنے پر پنجاب اور کے پی کے کی حکومت ختم کر کے صوبائی اسمبلیاں توڑ رہے تھے خود امران خان کا کہنا ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں اس نے جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی ہیں اور جنرل باجوہ نے ہی ان سے کہا تھا کہ تم دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر حکومت پر پریشر ڈالو گے تو پھر حکومت الیکشن کرانے پر مجبور ہوگی دوسرے لفظوں میں یہ مقولہ اپنی جگہ برحق اور صادق ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کے رہنما جس لمحے دوسروں پر جو الزام لگا رہے ہوتے ہیں این اسی لمحے وہی عمل وہ دہرہ رہے ہوتے ہیں یعنی جنرل باجوہ کا جب وہ میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے اور جنرل باجوہ پر حکومت گرانے کا الزام لگا رہے تھے این اسی لمحے جنرل باجوہ کے کہنے پر وہ پنجاب اور خیبر پختون کار کی اسمبلیاں توڑ رہے تھے تو یہ نرالی سیاست جو ہے عمران خان کے حصے میں آئی ہے اور انہوں نے ایک اپنی الگ نسل تیار کر لی ہے اور ان کے کارکنان کی نسل کے چرچے چپے چپے ملک کے چپے چپے میں کونے کونے میں تمام شہریوں اور تمام پاکستانیوں کے نظر میں ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں اب عمران خان نے جو سازشیں بوئی تھی جن سازشوں کا بیچ بوئی تھا جو گڑھے کھودے تھے اور جو جو عمل کیا تھا اب وہ فصل پک چکی ہے اب وہ مقافات عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ عمران خان کو اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹنی ہے اپنے کھودے گئے گڑھے میں گرنا ہے اور اپنی سیاسی بچھائی گئی بارودی سرنگوں میں کا سامنا کرنا ہے اب عمران خان کے خلاف ایک طرف سیتا وائٹ کی بیٹی ٹیریان خان کا کیس چل رہا ہے دوسری جانے دوران عدد نکاح کا کیس چل رہا ہے اسی طرح نیب نے توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے اسی طرح کہ ایک اور کیس میں جو اسکری حکام کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے اور جوانوں کو اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے وہ مقدمہ بھی زیر سمات ہے اور اس میں بھی تیزی آنے والی ہے اب مذاکرات کے اس جال میں پاکستان تحریک انصاف پھنس چکی ہے اور مذاکراتی عمل اتنا آسان نہیں ہوتا مذاکراتی عمل طویل ہوتا ہے اس کے کئی سیشنز ہوتے ہیں اس کے کئی نشستیں ہوتی ہیں نتیجہ کیا برامت ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے دوران عمران خان کے خلاف کیسز اپنی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب عمران خان سلاحوں کے پیچھے ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا بھکت کے لیے تیار ہوں گے اب عمران خان جتنے بھی سازش کرنا چاہے اپنے ہم خیال ججز کو ساتھ ملا کر کرنا چاہے یا اپنے دیگر اداروں میں بیٹھے سہولتکاروں کو استعمال کریں پاکستان کی تمام ادارے اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ فتنہ جھوٹ فریب اور مکر کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے جو بھی اس کے ساتھ چلے گا یا جو بھی اس کی لائن پر چلے گا اس کا مستقبل بھی تباہ ہوگا اور اس کا کردار بھی ختم ہو جائے گا وہ تاریخ میں تاریخ الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہ بات تین رکنی ٹولے کو بھی سمجھ آ چکی ہے چنانچہ گزشتہ روز کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے نہ تو اکیس اراب روپے کے فنڈز کی کوئی بات کی اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیڈ لائن دی بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم نہ تو کوئی آرڈر جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں مناسب وقت پر مناسب فیصلہ جاری کریں گے یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس نے سمات غیر موینہ مدت تک ملتبی کر دی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سمات کے دوران چیف جسٹس نے کچھ ریمارکس دیئے لیکن دوسرے دو ججز بلکل خاموش اور چپ سادھے رہے اس سے لگتا ہے کہ ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور کہ اگر آپ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے یا آپ نے کسی قسم کے آئینی خلاف ورزی کا ارتقاب کیا تو آپ کے خلاف سخت قسم کی کاروائی کی جائے گی اسے قسم کا خیالات کا اظہار وزیراعظم پاکستان شہواز شریف نے بھی کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے پنچائت کرنا یا سالسی کا کردار اردا کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں انہوں نے کہا کہ اگر تین رکنی بینچ نے بزد ہو کر کوئی آرڈر مسلط کرنے کی کوشش کی تو پارلیمان اس کا جواب دے گی اسی طرح کے خیالات کا اظہار سپیکر قومی اسمبلی نے بھی اپنے ایک مکتوب میں چیف جسٹس کو بھی کیا ہے کہ آپ کے تین رکنی بینچ نے پارلیمان کا استحقاق مجروح کیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات دے کر انہوں نے پارلیمان کی خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے اور آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور اگر اب بھی آئین کو بالا اطاق رکھ کر کسی قسم کے احکامات صادر کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پارلیمان اس کا جواب دے گی ان واضح احکامات ان واضح پیغامات اور واضح بیانات کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کا آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ خصمات غیر موینہ مدت تک ملتوی کر کے چلے گئے اور ججز خاموشی سے اٹھ کر روانہ ہو گئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پر کیا حاصل کرتے ہیں اور ان کے لئے کیا رکھا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بارحال حکومت ان کو اب ٹائم لائن پر لینے پر اپنی طرف سے سٹریٹیجی کو کامیاب سمجھتی ہے آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی